قلمی لحاظ سے اگر بندہ سوال کرتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جذبات کی لہمیں آئے ہیں ہمارے بقیتے ہیں نیشنل میڈیا پر بقیتے ہیں اس طرح کی بہت سارے مام راستہ بہت خطرنا ہے کہ راٹ تھائی کا ٹائم ہے ہمارے لئے دعا کیجئے گا خیر و فیر سے پہنچیں آئیے لگ رہا ہے ابھی ہم ہمارے لگ رہا ہے زیادہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں بھائی نکل ہے بھائی نگل ہے بھائی جبیس ہی اھی اگر نے تکاپے ہی اپنی موگی تکاپے چھوٹی ہیں چکے جہاں یکی ہے کیا ہے بھائی کے بھائی 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 ہوں کیا ہے کہ یہ کیا مثلا بھائی کچھ پار بھائی 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 سریع شاید ہے جب آمنواع راستشان پہنٹ پہنے ہی تھی بھائی میں نے کہا بھائی سب کچھ اترکے تو نیچے آجانا بھائی پاید آگیا بھائی خیر ابھی رات کے بڑکے ایک بڑکے بھائی ہم جا رہے ہیں ابھی درک نکلی کے پاس کون بندہ ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے آپ نے ایم اے نسیر اوپیشل پہ ان کا لاسٹ انٹریو دیکھا ہوگا خیر زبیر بھائی کو لےنا تھا زبیر بھائی کو لے کے ابھی ہم چلتے ہیں ان کے پاس اسکری سیکٹر سی ہاؤس ہم نے بتانا بھائی کھلتے ہیں ہاں بھی چلے ہی بھائی ابھی ہم گھڑے ہیں ایرپورڈ کے قریب تقریبا ڈی ایچے بھائی یہ ڈی ایچے کا ایری ہے نا یہ ڈی ایچے ہے نا یہ ڈی ایچے بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں ہاں اسکری جا رہا ہے 3 hours later آئے 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 بھائی ہم پہنچے لگے بھائی جان کس کے پاس کس کے پاس کس کے پاس ذرک نکوی کے پاس بھائی کون نہیں جانتا بھائی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بھائی ملواتے ہیں آپ کو a few moments later یہ پورا لاہور گھنیا آئے آئے ہیں ہمیں کہے کے یہ نہیں ملتا بھائی دورا یہاں کسی مال میں مجھے تو نظر آیا ہے بھائی یہاں سے مرعہ رہے ہیں ہماری راکھوں میں ہر جگہ بھی ہر اے دکانے بنیرنگی یہاں پہ ہم آئے ہیں اسکری میں اور یہ ہم نے لیا ہے کےک یہ ایک نڑ ہاں ہم نے کےک لیا اور کےک آیا ہے تقریباً ایک روپیہ بکایا لیا اب بات یہ ہے کہ ایک روپیہ لے کے بھائی کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور یہ انسان کو خود چاہیے جو بکایا ہے تو اس کو دینا چاہیے واپس ہم ان کو ایک روپیہ جمع کر کے دینا ہے کہ ایک دنے یہ کبھی بھی نہیں دیں گے ہمیں تو بات یہ اب ہی چلتے ہیں ہم زرک نکی کے پاس بھائی یہاں ہی ٹائم جایا ہو جگہ سارا لے ہم پہنچ چکے تھک ہار کے تھک ہار کے ڈوٹ صاحب کو اصل میں بلکل راستوں کا پتہ نہیں چلتا ہے ڈوٹ صاحب نکل آتے ہیں ڈوٹ صاحب کو اندازہ نہیں ہوتا ہم نے کس صرف جانا ہے کس صرف نہیں ڈوٹ صاحب بہت پریشان کرتے ہیں ڈوٹ صاحب بہت پریشان کرتے ہیں آپ جب ایک دفعہ آتے ہیں آپ کو راستے کا پتہ اب میں ایک دفعہ کرنا ہوں مجھے راستے کا بالکل اندازہ ہوگا کہ کونسی سیکٹر میں کس جگہ کونسی گلی میں گھر ہے ہم پہنچ چکے ہیں بھائی زرک بھائی کے گھر پہ تو ہم بیٹھے ہیں تو کھانا مانا ماشاءاللہ پہلے سی آگے یہ میں تو آیا تھے کزن کے ساتھ تو یہ لائبریری بنائی ہویا زرک بھائی نے اور یہ زرک بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ ایسی ایسی books پڑھی ہوئی ہیں ایسی ایسی books پڑھی ہیں جو پورے پاکستان میں نہیں ہیں ایسی ایسی books پڑھی ہیں جیسے کہ وہ یہ وہ بات ہے کہ سمندر ہے وہ باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں خیر انشاءاللہ انٹریو بھی شروع کریں گے ابھی کھانا مانا کھائیں گے میں تو پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی اور مزا آگیا بھائی سبحان اللہ یہ سمندر ہے بھائی علم کا شروع ہوا ہے یہاں پہ اور سمجھ نہیں آ رہی کہاں کہاں سے کون کونسی بات نہیں کر رہی حوالوں کے ساتھ اور سنودوں کے ساتھ یہ دیکھیں پڑھی ہوں یہ ساری میں نے آپ کو بتائیں جیسے یہاں پہ وہ کتاب پڑھی جو پورے پاکستان میں کیوں اسے بھی نہیں ہیں علماء کے علاوہ ان کتاب کو کوئی نہیں جانتا ہاں تو خیر ان کے یہ سامنے پڑھی بھی یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ خیر ابھی روٹی شروع دکھاتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پھر کرتے ہیں شروع انٹریو یہ میرا تعلق تھا یہ راز ہے لیکن یہ کہ میں آپ کو پڑھی دکھاتا ہوں جب آپ کچھ نے شپا دیا کہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں ایسی وکس نہیں پڑھی کچھ ایسی وکس ہیں یہ پورے پاکستان میں نہیں پڑھی انڈیا سے بھارت سے مگوائی ہوئی آپ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ڈلی سے بھارت سے مگوائی ہوئی ایسی ایسی وکس پڑھی اور کیا علم ہے کیا علم ہے اچھا ہم پہنچے نہیں پہلی کھاناوانا لاکھ رکھتی ہے کھاناوانا خیر ہم نے کھایا ہے ابھی انٹریویو نہیں شروع ہوا اور راک کا کون سا ٹائم آگیا ہوگا ابھی دنگ چڑھ جائے گا اور سبھو سبھو گھر کے لیے آپ سے نکلنا پڑے گا دیکھو کہ تب تک یہاں ٹائم دکھتا ہے ابھی ایک دوستے بھی ملنا ہے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا شاید نام ہی لو اسے لنک ہے کیا خوبصورت سیٹ اپ ہے کیا خوبصورت گھر ہے میں باہر سے آپ کو باد میں دکھاؤں گا اگر ہو سکے تو میں انٹریوی شروع کرتے میں بہت زیادہ میں خود تھگیا ہوں تو جی بھائی پروگرام شروع کرنے لگے ہیں اور شا جی جو ہیں وہ بارود ڈھونڈ رہے ہیں ہم بھائی شروع کرنے لگے ہیں پروگرام یہ سیٹ ویٹ لگ گیا یہ سامنے اور دو گھنٹے ہو گئے ہیں پروگرام کرنے 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 کا ارادہ بنا رہے ہیں اور دو گھنٹے سے ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہی ہیں گپ شپ ہو رہی ہے اور کیا خوبصورت ہو رہی ہے تو اس میں ٹائم کا پتہ ہی چل رہا بلکل ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا اور ہمیں میرے خیال میں بہت ٹائم ہو جائے گا بھائی ہے بھائی مزید ابھی بات کیا ہے دوڑ سامنے دکھائیں دوڑ سامنے دکھائیں دوڑ سامنے دوڑ سامنے خیرہ ہوں گے انٹیوی شروع کرتے پر دکھائیں علمی لحاظ سے اگر بندہ سوال کرتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جذبات کی لہمیں ہمارے باقیتے ہیں نیشنل میڈیا بھی بقائدہ بہت ساری معاملات ہوگئے جزئے مفید حنید قراشی قاری خلیل کے ساتھ ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا علمی لات سے بات اور ہیں یہ چیزیں اور ہیں اب یہ دیکھیں حدیث السقلین ان اتاریکن فیقم السقلین کتاب اللہہ و احترت اہل بیٹی اس سے بڑھ کے افضلیت کا میار ہی نہیں ہے حدیث رسول اللہ کے لحاظ سے اب یہاں پہ ان اتاریکن فیقم خلیفہ خلیفہ تین کے الفاظ موجود تھے حافظ سیوزی کے مجموعہ رسائل السمانیہ حدیث سکلین اور مرزا انجینئر صاحب بھی اسے بڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ خلیفہ تین کے لفظ پڑھتے ہوئے انہیں کیا ہوتا ہے ناجن کو دکھا لیے ہاں جی بالکل واضح طور پر یہ انہیں تارک و نفیقوں میں خلیفہ تین میں دو خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس سے بڑھ کے افضلیت کا میار اور کیا ہوگا ہم وہاں سے انٹریو کر کے واپس آئے ہیں بیر بھائی کو چھوڑیں یہاں پہ ائرپورٹ ڈی اچھے کے قریب تقریب ڈی اچھے میں چھوڑیں یہاں سے ہم چڑھیں کے رینگ روڈ یہ لگوائی ہے میں بتاتا ہوں یہاں سے ہم چڑھیں کے رینگ روڈ ٹائم ہو گیا ہے ابھی تقریبا کیا ٹائم ہو گیا ہے تقریبا دو دھائی کے قریب ہے ہمیں پہنچتے ہو تقریبا دو گھنٹے لگیں گے راستہ بھی تقریبا ایسا ہی ہے راستہ بہت خطرنا ہے راٹ ٹائی کا ٹائم ہے ہمارے لئے دعا کیجئے خیر و فیر سے پہنچیں اور ابھی ہم آئے ہیں یہاں یاسر پروز پہ یہاں سے ہم نے امی اببو کے لئے لگوائی ہے یہ ایک اوڑی ایک اور تھی بھائی یہ لگوائی ہے تاکہ تین چار بجے قریب پہنچیں گے وہاں بکھائیں گے تو یہ دیکھیں آئیے لگ رہی ہیں وہاں لگ رہا ہے کمسا لگ رہا ہے وہاں لگ رہا ہے مزا جائے گا بھائی تو خیر دعا کیجئے گئے ہمارے لئے ہم ابھی چلتے ہیں اور پھر آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ راستہ میں ہی گھر پہنچ گئے انشاءاللہ ملیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گئی ہے آپ راستہ موبائل نہیں نکالو آپ کو راستہ قطرنا گئے توڑا ساں آپ دیکھ سکتے ہیں چار بچ گئے ہیں تقریبا پونے چار ہو گئے ہیں اور ہم سفر میں ہیں کیونکہ سارا جو روڈ تھا لاہور کا آگے سے توڑا ہو اس وجہ سے بہت ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور کچھ رات کی ڈرائیویم بھی آپ کو پڑا سلو کرنی ہوتی ہے تو اللہ خیر کرے پہنچتے بھی چار بچ گئے ہیں دن نکلے گا ہمیں پہنچتے پہنچتے گا اور سب رہا دکھائیں سامنے ہمارے 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 دن نکلے گا اور ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان میرا مطلب ہم اپنے شہر میں پہنچ چکے ہیں اور بوٹل بھول بھی ہم نے لے لیا ہے وہاں سے آپ کو بتایا تھا بروس بھی لے لیا ہے وہ بھی کھائیں گے ابھی گھر جا کے ڈینر کریں گے اور میں بہت تھگیا ہوں بہت تھگیا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں دن نکلا ہو بلکہ آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آئے گا نکلا ہو بھول بلکہ جانو اتنی مہنے سے آپ کے لئے ڈوٹ ساپ اور میں جا کے ہم اتنی دور تور جا کے بھی لوگ بناتے ہیں پوری پوری جار ڈرائی میں ڈرائی میں گزر جاتی ہے انٹروی میں گزر جاتے ہیں کیوں نہیں آپ راستے ہم بھول جاتے ہیں پریشان ہم ہو ہوں تے ہیں لوگوں سے پوچھ پوچھ ہم تک جاتے ہیں انٹرنیٹ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جن میں ہم لکیشن شکل کریں کیوں نہیں ڈائے لائک سبسائی کردے یار اسے نہ کیا کرو اگر آپ کو ملتے ہیں کسی اچھے زیگرے بیلوگ میں تب تک اپنا گیا رکھیں لابیو ہو گیا تیٹرا کی بھارکے نال دو چھوٹیاں گھڑیاں را کے اگر آپ لوگ ان کو بتاو کس کی شادی بنے والی شادی شادی کا بیلوگ ہے یار نہ بتاو بہت بات نہیں انشاءاللہ نیکس بیلوگ میں آپ کو بتائیں گے اگر بتاو یار نہیں ہے